اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان امی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز ناظرین بدھ کی رات کو ایک انڈین میزائل پاکستانی علاقہ کے اندر آ کر گرتا ہے زلخانوال کا ایک قصوہ ہے میاں چننو انڈین میزائل کس طرح گرا اور اس کے پیچھے کیا عزائم تھے اس کے اوپر آج ناظرین ہم آپ کو ضرور اگاہ کریں گے چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبایا کیجئے تاکہ کوئی بھی ہماری نئی ویڈیوز آتی ہیں تو اس کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں ناظرین ہوا اس طرح کہ انڈیا کا ایک میزائل جو کہ جنگی عزائم کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے وہ پاکستان کے سرحدی خلاف ورزی کرتا ہوا ڈسٹرک خانے وال کا ایک کسوہ ہے خانے وال خانے وال کا ایک کسوہ میاں چننو ہے وہاں پر گرتا ہے اب انڈین جو وزارت دفاع ہے اس کا بیان آ گیا کہ یہ ہماری جو تقنیکی ایک غلطی کی وجہ سے غلطی سے یہ پاکستان کے علاقے میں گر گیا ہے اور اس میں ہمارے کوئی عزائم شامل نہیں ہے اب سوچنا یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی یہ جو سرحدی خلاف ورزی ہے اس کو اگر آپ کا وزارت دفاع ایڈمٹ بھی کر رہا ہے تو کیا اخلاقی جرت کے تحت آپ کو معافی ملک پاکستان سے نہیں مانگنی چاہیے کیونکہ ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ کیا آپ کے عزائم شامل تھے اس کو میزائل کو پاکستان کی سرحد کے پار گرانے میں پاکستان کی شہری عبادی کے قریب گرانے میں تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا آپ پاکستانی رد عمل آپ چیک کر رہے ہیں یا اگر واقعتاً یہ غلطی ہے تقنیکی غلطی ہے تو کیا پھر آپ میں یہ اخلاقی جرت نہیں ہے کہ حکومت پاکستان سے آپ معافی مانگیں تو ناظرین یہ بات آپ لکھ لیں کہ ابھی تک انہوں نے کسی قسم کی جو اوفیشلی ایک ملکوں کے درمیان اس طرح کی سرحدی جو غلطیاں ہوتی ہیں اس پر ایک جو تحریری طور پر معافی نامہ ہوتا ہے وہ نہیں مانگا گیا ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بقیدہ ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی سلسے میں اور انہوں نے یہ ساری چیز بتائی کہ یہ بھارتی مزہل نے پاکستان کے جو سرحدی علاقہ ہے اس کی خلاف ورزی کی اور خانوال کے جو ایک قصوہ ہے میاچنوں کی شہری عبادی کے قریب گرا اب بدھ کی رات کو جس طرح یہ گرا تو مقامی لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ شاید کوئی جہاز گر گیا ہے لیکن جب اس کی تحقیق کی گئی اور آئی جو وٹنس تھے جب ان لوگ وہاں پر پہنچے اور حکومتی جو افیشلز تھے جب وہاں پہنچے تو یہ پتہ چلا کہ یہ تو بھارتی ایک مزائل ہے تو ناظرین ہم بار بار آپ کو مودی مزاج جو ہے اس سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں اب اگر یہ انڈیا مافی اس پر نہیں مانگتا بقاعدہ مافی نہیں مانگتا تو ہم اس کو یہی سمجھیں گے کہ کیا وہ پاکستان سے جنگ کرنا چاہتا ہے کیا پاکستانی حکومت کا رد عمل جاننا چاہتا ہے کہ آیا مزائل گرہ ہے تو اس پر جو حکومتی جو پاکستانی موقف ہے وہ کیا ہے تو بارن ناظرین اس کی جو جب سے یہ مودی آیا ہے اس کی سوچ نہیں بدل رہی اس کی نفرت کا انداز آپ نے پچھلے کئی دنوں سے بھی دیکھا کیونکہ وہاں پر منورٹی کے ساتھ جو ان کی اپنے لوگ ہیں جو ہندوستانی ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ کس طرح کا ہے ہم تو خیر ہم تو یہ تیہ شدہ بات ہے کہ ہمارے تو خلاف یہ اپنی دشمن اور جو ایک متصبانہ سوچ ہے اس کا دہرہ یہ کبھی کام نہیں کریں گے تو ناظرین بارحال ہماری الحمدللہ جو پاک آرمی ہے اس پر انشاءاللہ کام کرے گی اور بھرپور طریقے سے کرے گی اگر تحقیق جو تحقیقاتی ادارے ہیں اگر ان کی رپورٹ میں یہ دنستہ طور پر اگر انڈیا کی طرف سے یہ اس طرح کا رد عمل جو اس طرح کا جو یہ عمل کیا گیا ہے تو اس پر انشاءاللہ ان کو جواب بھی ملے گا بارحال اگر تقنیقی گلتی ہے تو ہم تو پر امن لوگ ہیں ہم تو ہمیشہ امن کی باتیں کرتے ہیں تو اگر تقنیقی گلتی ہے تو اس کو بقیدہ کھلے دل کے ساتھ انڈیا کو پاکستان حکومت سے معافی مانگنی چاہئے تو ناظرین بارحال جو میاں چننو کے اندر جو مزائل گرا ہے اس پر جو بڑی ہماری انشاءاللہ ایجنسیز ہیں وہ تحقیقات کر رہی ہیں اور جیسے ہی اس کی کوئی حتمی رپورٹ آتی ہے تو انشاءاللہ آئی ایس بی آر بھی ہمیں اگاہ کرے گی اور انڈیا نے اگر یہ تیہ کر لیا کہ واقعہ تن ان کے اداروں سے غلطی ہوئی ہے تو یہ بھی لمح فکریہ کی بات ہے چونکہ اگر اس طرح کی ایٹمی غلطی اگر اس کو مزید کسی طرح نقصان ہوتا ہے یا یہ چل جو گلتی دوبارہ اس طرح کی ہو جاتی ہے اور اس سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا اپنے آپ کو ایٹمی پاور کہنا آسان ہے لیکن اس کے لیے بالکل جو پرفیشنل لوگ ہیں چونکہ یہ اس طرح کی غلطی کسی بڑی حادثے کا باعث بن سکتی ہے اور بڑا جانی نقصان ہو سکتا ہے تو بارہل یہ ناظرین اس جو میزائل پاکستان کے ڈسٹر خانوال کے قسمہ میچنوں میں گرا تھا اس پر ایک چھوٹی سی رپورٹ تھی تو ہم نے کہا اپنے ناظرین کو اگاہ کریں کہ جو انڈین منسٹری ہے دیفنس منسٹری ہے انہوں نے ایڈمیٹ کیا ہے کہ یہ ہم سے غلطی سے وہاں پر گرا ہے لیکن تحال انہوں نے اپنی اس غلطی کی معافی حکومت پاکستان سے نہیں مانگی اسی طرح کی ایک نئی انفرمیٹو ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے میز بان امی رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ